السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتوں آپ نے خیرید سے ہوں گے آج میں بہت ہی یونیک طریقے سے آپ کو آلو گو بھی کا ساراً بنانا بتاؤں گی تو میرے ساتھ رہی گا بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر آلو گو بھی میں نے لے لیے اس کو میں نے کٹ کر دیا تھا اور ووش کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر تین عدد جو ہیں ٹوماتو ہیں میرے پاس یہ فریز ہوئے ہیں اور فریز ہوا ویڈرک لیسن کا پیسٹ ہے میرے پاس آلو گو بھی ڈال دوں گی تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے تو بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آلو گو بھی کا جو سالن ہوتا ہے وہ نقصان دیتا ہے یا گیس خیرہ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں حلدی پاورڈر ڈالا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے کلر آ جائے پیاز اور ادھک لسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا لسن کا پیسٹ اتنا ہم نے پکانا ہے کہ اس میں سے یہ جو ہے اس درہ سا میلٹ ہو جائے اور تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو سبزیوں میں جو ہے پیاز کچھا کچھا جو ہوتا ہے وہ ہی اچھا لگتا ہے تو زیادہ اس کو ہم براؤن کریں گے تو ہماری سبزی کا کلر بھی جو ہے وہ دارک ہو جائے گا اس لئے ہمیں دارک لر نہیں چاہیے تو بہت ہی احسان اور بہت ہی ایک دم سے بننے والی یہ ریسپی ہے وہ ایک دم سے اس طریقے سے بنے گی کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگے گا تو یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرہ جس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا اس طریقے سے آ جائے گا اس میں پیاز کے ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے تو بہت زبردست اس میں فلیور آئے گا زیرے کا بھی تو اب یہ یہاں پر پیس کے رکھ دئیے تھے فریز ہوئے تھے تو اس لئے ان کو میں نے پیس لیا تھا تو اب ان کو اچھے طریقے سے ہم پکائیں گے جب تک یہ گل جائیں گے ٹیماتر اور پیاز تو پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جو ہم نے گریلو مسالے جو ہوتے ہیں وہ ہی ڈالیں گے ہم اس میں کوئی ایکسٹر مسالہ وغیرہ نہیں ڈالیں گے جو گھر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں میری ریسپی اتنی چیزوں سے بنتی ہے جو گھر میں آسانی سے میسر ہوں تو اب اس کو ہم نے اتنا پکانا یہ دیکھیں پیاز ہمارا مسالہ بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پیاز اور ٹیماتر گل چکے ہیں اب اس میں ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے لال مرچ کا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے کٹی ہوئی دنیا اور ثابت دنیا کا ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سے بھی ہاف میں نے اس میں ڈالایا ہلدی پاودر ڈال کر تو یہاں پر اس میں میں نے ڈال دیا ہے کالی مرچ کا پاودر اور تھوڑا سے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے کالی مرچ کا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سکیپی کر سکتے ہیں ذرا اس کا فلیور مجھے پسان دیا تو اس لیے میں ڈال دیتی ہوں تو اب اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا مسال اچھی طریقے سے یہ مرچیں وغیرہ پک جائیں تو یہ ریڈی ہے اب جو ہم نے گو بی اور آلو کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب اس کو میں ہم نے زیادہ چمچ بھی نہیں ہلانا اور نہ ہی زیادہ ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ گو بی جو ہماری بلکل ریڈی ہے بس پانچ منٹ ہم اس کو دم پہ پکائیں گے جب تک ہمارے مسال اچھے طریقے سے گو بی میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چولے بند کر دیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے مسال اچھے سارا ہماری آلو گو بھی میں جو ہے وہ مکس ہو جائے آلو گو بھی تو آپ نے بہت سے طریقوں سے بنائی ہوگی اور آپ کو بنانا بھی آتی ہوگی تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو دیکھنا آپ کو ضرور پسند آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں گے بلکل مکس ہو گئی ہے اب اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا زیادہ گرہ ورکوک ہوگی تو یہ زیادہ ملٹ ہو جائے گی یہاں پر میں نے کلونجی ایک چھٹکی کلونجی لی ہے وہ اس میں ڈال دی ہے آپ کو اگر پسند ہے تو آپ ڈالیں نہیں پسند تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں کلونجی کو کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے آپ نے اس کو ضرور استعمال کیا کریں اپنے کھانوں میں اب اس کو کور کر کے میں پانچ منٹ بلکل ہلکی آنچ پر رکھوں گی تو پانچ منٹ بعد چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں تین سے چار عدد ہری مرچیں بھی ڈال دی تھی تو یہ بلکل اس کا جو گیہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے تو یہ بلکل ہماری تیار ہے گوبی تو اب اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گی کہ آلو گوبی کی ریسپی آپ کو اس کے فائنل لوگ بتاتی ہوں کہ کیا ہے ساتھ بھی تھوڑا سا میں نے دنیا جو ہے ہرا دنیا اوپر اس کے ڈال دیا ہے تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک شیئر اور چینل کا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں یہ دیکھیں گوبی ہماری بلکل ریڈی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے اس ریسپی کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اسی کے ساتھ انیکس ریسپی تک اللہ حافظ